بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد اسلام علیکم دیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارمز ڈاکٹر ایملی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمامین نیا ہفتہ ہمارے سر کے اوپر پھر کھڑا ہوا ہے اور نئی دعاوں کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے نئی امنگیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہماری ساری نیک تمنہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری فرمائے اور اس دنیا کی بھی خیر کرے مسلم امہ کی بھی خیر کرے اللہ تعالیٰ اور امید یہی رکھی جا سکتی ہے کہ جو آنے والا ٹائم ہے اب تو خیر ڈے بائی ڈے چیزیں جو ہیں وہ انٹینسیفائی ہو رہی ہیں جنگیں لگی رہی ہیں اور چیزیں ہیں اگر اس کے اندر بھی ہم امن اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں اچھا اس کے علاوہ میں یہ ارس کروں کہ یہ چینل جو ہے آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ اگر اس پہ کہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت بہت خوش آمدید آپ کو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے گا اور اگر آپ ہمارے پراپر سبسکرائبر ہیں اس کو ریپیٹ وزٹ پہ دیکھتے ہیں میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ حوصلہ حفظائی کرتے ہیں جو بھی معاملات ابھی تک ہیں چینل کے آپ کے وہ آپ لوگوں کی پیٹرنیج کی وجہ سے ہیں بہت شکریہ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کوئی پرسنل کیلکولیشن زائچہ بنوانا چاہتے ہیں کوئی کوئی کورپوریٹ ریڈنگ لینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کے معاملات ہیں کوئی سائکولوجیکل اشیوز ہیں کوئی سوشل اشیوز ہیں پلینٹری ریمیڈیز اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ نمبر جو ہیں اندھو سکرین کے پر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان پر کال کیجئے تاکہ قرآن پاک سے رنگ روشنی اور خوشبو سے آپ کے جو بھی الجھے بھی معاملات ہیں ان کے سلجھاؤ کے لیے کنسلٹیشن آپ مجھ سے ان نمبرز پر اپانمنٹ بک کر کے کر سکیں اور امید یہی کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہر طرف اللہ تعالی خیر والے معاملات کرے گا انشاءاللہ جی ناظرین صدقات کی جہاں تک بات ہے تو صدقات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مستحقین کو دینے چاہیے مستحقین کون ہوتے ہیں charity always begins at home یہ ایک میڈیم ہے انگلیش کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی charity کرنے لگیں صدقہ کرنے لگیں تو اپنے اردگرد دیکھیں جو اپنے قریبی یا قریب ترین لوگ ہیں ان میں آپ کے بہن بھائی ہمارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں دوست عزیز بھی ہو سکتے ہیں محلے دار بھی ہو سکتے ہیں تو صدقات ہمیشہ ان کو دیں اور آج کل جو دور ہے سب سے زیادہ مشکل جو وقت ہے وہ یہی ہے کہ دو وقت کی جو روٹی ہے وہ پوری ہو جائے تو اناج سے related جو صدقات ہیں وہ دینے چاہیے اس میں آپ دیکھ لیجئے گندم ہو سکتی ہے آٹا ہو سکتا ہے چاول ہو سکتے ہیں چینی ہے جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں آپ وہ ضرور صدقے میں دیں اور کوشش کریں کہ جس کو آپ صدقہ دیں انسان کو آپ بتا دیں اس کو کہ جناب یہ صدقہ ہے مگر اس طریقے سے بتائیں کہ اس کی عزت نفس ہے وہ بالکل مجرور نہ ہو کیونکہ آپ اس کے پر کوئی احسان نہیں کر رہے صدقہ تو رد بلا ہے آپ اللہ کے دیئے ہوئے میں سے ہی کسی کو اگر دیں گے نا وہ اللہ کی طرف صحیح ہے اور اگر آپ استعداد رکھتے ہیں کوئی اور نہیں رکھتا یہ بھی اللہ تعالی کی کرم نوادی آپ پہ اور آپ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی اس کو بھی اس قابل کریں کہ وہ بھی استعداد رکھے اور وہ بھی صدقہ دے جس کو بھی آپ دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں زیرہ ان کو تو بتانا نہیں ہوتا وہ تو اللہ کے ہاں ہمارا ریکارڈ ہوتا ہے چرند پرند کو بھی آپ سرف کریں آپ بھی مخلوق کو بھی سرف کریں ان کو بھی آپ جو غزہ ہے دانہ دنکہ ہے یا جو بھی آپ غزاء ہے چرن پر ان کی وہ ضرور صدقے میں دیں اور یہ یاد رکھئے کہ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو تالتہ رد بلا ہے ناظرین جو پہلا ہمارا برج ہے اس ہفتے کی ریڈنگ کے لیے وہ ہے برج حمل حمل اردو انگریزی فارسی میں اردو عربی فارسی میں کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو ایریز کہتے ہیں جس کا عرصہ 21 مارچ سے 20 سپریل تک جو ہے وہ کنسیدر کیا جاتا ہے اور اس کا رولنگ پلانٹ جو ہے حاکم سیارہ جو ہے وہ مارس ہے مریخ جس کو کہتے ہیں اور جو اس سے منصوب حروف ہیں جن سے نام ہونے چاہیے یا رکھنے چاہیے وہ الف لام اور این ہیں ایریز والوں کے نام اور نام رکھتے وقت خاص خیال کیا کریں کیونکہ نام جو ہے وہ زندگی کے اوپر ایک بڑا گہرہ امپیکٹ رکھتا ہے نام صحیح وہ کام بھی بہت سارے صحیح اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اس سے منصوب دن جو ہے وہ منگل کا دن ہے اور یہ یاد رکھئے کہ دن سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ بہترین ہیں اور اس سے منصوب جو لکی نمبر آپ پوچھتے ہیں وہ نائن ہے اور جو رنگ اس سے منصوب ہیں وہ سرخ رنگ ہے ریڈ بلاڈ ریڈ کرمزی رنگ جو ہے وہ یہ آپ کی شخصیت کے اوپر بڑا گہرہ اور اچھا اثر مرتب کرتے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے اللہ کا اگر حکم ہے تو پھر یہ بہتری لے کے آتے ہیں رنگ اور جو پتھر آپ کی قسمت کو تو تبدیل نہیں کر سکتے جیم سٹونز ان کو کہتے ہیں وہ یاکوت ہے مرجان ہے سرخ اکیق ہے اور ہیرہ ہے یہ پتھر آپ پہنے تقدیر اللہ نے چینج کرنی ہے اگر اللہ چاہے تو باقی کوشش انسان کا کام ہے دعا کے طور پر یہ کام ضرور کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ روبی پہننا چاہیں تو بھی اچھا ہے تو اس فائر ایلیمنٹ آتشی برج کے اس ہفتے کی کیلکولیشن کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا تعلق زندگی کی کسی بھی شعبے سے مثلا آپ بزنس میں ہیں آپ جاب کرتے ہیں ہاؤس وائف ہیں ٹیچر ہیں سوڈنٹ ہیں جس شعبے زندگی سے آپ کا تعلق ہے یہ ہفتے کی کیلکولیشن آپ کے لئے ہے آپ لوگ جو ہیں کافی باہمت لوگ ہوتے ہیں اس لئے وقتی ناکامی سے آپ نے مایوس نے ہونا اس اس ویک میں ups and downs بھی ہیں مگر اچھی چیزیں بھی ہیں آہ اس ہفتے میں ویسے اگر overall ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک اچھا ویک ہے خوش قسمتی کے مواقع اس میں زیادہ ہیں آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ آپ اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں آہ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کو اس ویک کے اندر کوئی additional responsibilities اضافی ذمہ داریاں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں اور جو unemployed areas ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہیں جو applications دے دے کے تک گئے ہیں اس ہفتے ان کے لئے good news ہے کہ بہت ساری جگہوں سے response جو ہے وہ آپ کی applications کا آئے گا اور آپ اس ہفتے میں برسرے روزگار بھی majority of the areas جو ہیں ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے اور جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کو اس ہفتے میں اچھی offers دے ہیں رشتوں کی چاہے وہ خات میل ہیں یا female ان کو اچھی offers دے ہیں وہ آتے ہی نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی مگر یہ ہے کہ آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا یہ رشتے سے decision related جو ہے وہ خود لیں کسی تیسرے بندے کی اگر involvement ہے outsider ہے جیسے اس کے وجہ سے بات جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ خراب ہو سکتی ہے آہ منڈے والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ مالی جو لین دین ہے اس میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ آپ نے جس پہ بھروسہ کیا ہے اس کو دیکھتے رہیں وہ بھروسے پہ پورا اترے گا انشاءاللہ تعالی احتیاط بارال ضروری ہے آہ اس کے علاوہ آہ منگل والے دن یہ ہے کہ جو کام آپ نے aim کیا ہوا ہے اس کو کوشش کریں منگل والے دن کو جو target کیا ہوا منگل والے دن ہی اس کو complete کریں تاکہ پریشانی آپ کو delay کرنے کے وجہ سے نہ ہو بودھ والے دن جو ہے آپ کو overseas سے کوئی اچھی خبر خبر جو ہے وہ ملتی یا میں زر آتی ہے انشاءاللہ تعالی مسال کے طور پہ وہ خواتین یا حضرات male یا female جن کی رشتے کی بات چل رہی ہے ان کے لئے overseas سے کوئی اچھا پیغام جو ہے جو ہے رشتے سے related وہ آہ 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 آسکتا ہے تو آپ کی طرف سے جواب بھی انشاءاللہ وہ حوصلہ افضاء ہی ہوگا انشاءاللہ اور اس ہفتے میں اگر آپ کا رشتہ ہوتا ہے تو وہ بہتر رشتہ کنسیڈر کیا جائے گا اور جمعیرات والے دن یہ ہے کہ اجنبی افراد پر آپ نے سوچ سمجھ کر کے بھروسہ کرنا ہے ورنہ یہ ہے کہ پھر خدا نہ خواستہ کوئی مایوسی والی بات جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے جمعیر والے دن جو ہے سوڈنٹس کے لیے گوڈ میوز والا دن ہے اور آپ کوشش یہ کریں جو کوششیں کرتے ہیں کہ آپ کی ایڈوکیشنل ایڈوکیشنل کردگی وہ بہتر ہو جائے اس جمعیر والے دن خاص طور پر کوئی مینٹور کوئی ٹیچر کوئی ہیلپر ایسا ملے گا آپ کو جو آپ کی ایڈوکیشنل پرفارمنس کے لیے آپ کے لیے بہتری لانے کے لیے ٹپس دے گا انشاءاللہ ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر اگر آپ کا آج آف ہے چھوٹی کا دینا ہے تو کوشش یہ کریں کہ کوئی ناراض دوست ہیں رشتہ دار ہیں عزیز ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں وہ شاید آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے اور آپ اپنے مطلب فائر ایلیمنٹ ہے آپ کا تو شاید آپ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے تو اس ہفتے میں کوشش کریں صلح جوئی ویسے بھی اور صلح رحم ہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اتوار والے دن جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں ایریز والے وہ اپنا گھر پہ ہی ٹائم گزارتے ہوئے نظر آئیں گے اور جو میریڈ لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا کالیٹی ٹائم جو ہے وہ سپین کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس ہفتے آپ کو کرنا یہ ہے ہمیشہ کی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے سلوک کو بہترین بنائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق آپ کا اور زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے درود پاک کی قصد کرنی ہے آپ نے استغفار کی قصد کرنی ہے آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے جس مسلک سے ہے جس بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے تعلق تو اللہ رب العزت کے ساتھ یہ نا تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوشش کرنی ہے آپ نے بہتر سلوک کرنے کی اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک تصویح جو ہے قدرال شریف کی آپ نے ہر ہفتے پڑھتے رہنی ہے جی ناظرین جو ہمارا دوسرا برج ہے وہ ہے برج سور اور سور کو ہم انگلیش میں ٹورس کہتے اور اس ہفتے کی ریڈنگ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ایک چیز میں اور بھی بتاتا ہوں کہ یکم مئی کو جوپیٹر خیر و برکت سے ریلیٹڈ جو سیارہ ہے وہ ٹرانزٹ کرے گا اس میں ٹورس میں اس کے اوپر علیدہ جو ہے وہ ویڈیو میں کروں گا انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو بارال اس ہفتے کے لیے میں ٹورس کا بتا دیتا ہوں جس کا عرصہ اکیس سپریل سے اکیس مئی تک کنسیڈر کیا جاتا ہے یعنی جو اس عرصے میں لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق بہت سور سے ہوتا ہے جس کا حاکم سیارہ وینس یعنی زہرہ ہے یا وہ افراد جن کے ناموں کے پہلے حروف بے اور واو ہیں وہ بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ سور کے ساتھ ہے تاریخ پیدا عائش ان کی اگر کوئی فرق ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نام کا پہلا حرف جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کی زندگی پہ اور وہی زیادہ تر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو سیارہ یا آپ کا جو ستارہ یا جو زوری ایک سائن پوچھتے ہیں اس کی قولٹیز آپ کے نام کے پہلے حرف کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس سے منصوب دن جو ہے جمعہ المبارک کا دن ہے دن سارے یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ کے بہترین ہوتے ہیں بے اور واو میں نے آپ سے کہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ چھے اس کا نمبر جو ہے لکی نمبر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ہلکہ نیلا یا سبز رنگ جو ہے کچھ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ گوڈ لک لے کے آتا ہے یا اچھی ہیلس لاتا ہے اگر اللہ کا حکم ہو تو اور اس کے علاوہ جو پتھر آپ کی تقدیر تو نہیں بدل سکتے وہ پتھر جو ہیں صرف دوائی کے طور پر شفاہ اللہ کے حکم سے پہنچانے کا کام دے سکتے ہیں وہ پتھر اوپل اور سبز پکھراج ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایمرلڈ پہننا چاہیں تو ایکولی گوڈ ہے اس کے علاوہ یہ جو خاکی برج ہے ارث اس کا سائن ہے اس کی جو اس ہفتے کی ریڈنگ ہے اس کو بتانے سے پہلے میں یہ ارز کر دیتا ہوں یہ آپ سب کے لیے ہے اگر آپ کا برج سور ہے آپ کا زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق ہے یہ ریڈنگ جو ہے یہ آپ کے لیے میں یہاں پہ یہ کہوں گا جی کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہی ہے تو کام کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا ویٹ کریں یعنی کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نئی جوب سوچھو کرنا چاہ رہے ہیں تو یا کسی مطلب اور کسی ایسے کام میں جانے تو تھوڑا سا پروفیشنلی آپ کو ویٹ کرنا چاہیے کچھ جو کاروباری افراد ہیں ان کو کرس کے معاملے میں جو بودریشن تھی پریشانی تھی کوئی آپ سمجھیں رکاوٹ تھی کوئی پیپرز پورے نہیں تھے یا کچھ کوئی ڈاکومنٹیشن کہہ چکتا وہ پریشانی سفتے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے یہ کرس لے لیں مزید کرس آپ نے نہیں اپلائے کرنا یا نہیں لینا اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے موجودہ ریسورسز ہیں ان میں رہتے ہوئے آپ نے گزارہ کرنا شادی شدہ افراد جو ہیں ان کی جو کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اس ہفتے میں انشاءاللہ اور جو بے اولاد جوڑے ہیں بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ ان پر خاص کرم کرے گا اس ہفتے میں ٹورس والے جو جوڑے ہیں یا ٹورس مرد ہیں یا ٹورس قاتون ہیں اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشخبری جو ہے وہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو دوسروں کے معاملات چلنا ہے کوئی لڑائی جگڑا بحث ایسا آپ نے بیچ میں جمپ ان نہیں کرنا آپ نے دور رہنے کی کوشش کرنی ہے اور منڈے والے دن جو ہے جو ملازم پیشہ افراد ہیں یا ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کو ملازمت سے ریلیٹیڈ کوئی پوزیٹیو کوئی اچھی خبر جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور شام گزارتے ہوئے یا گزارتی ہوئے آپ لوگ نظر آئیں گے اس کے علاوہ منگل والے دن جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے خاص طرح ہاؤس وائبز نے شاپنگ کے لیے جاتے ہی نظر آتی ہیں اور جو شاپنگ ہے اس کے دوران احتیاط کرنی ہے آپ کو کوئی آپ سے کوئی مدد زیادہ قیمت وصول کرے کوئی قیمت اچھی وصول کر کے چیز آپ کو ہلکی دے دے آپ نے دھیان رکھنا ہے اور دوسرا بچوں سے ریلیٹیڈ جو معاملات ہیں ان کے اوپر آپ نے گہری نظر رکھنی ہے اور اس کے بعد بدھ والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈرائیونگ جو لوگ کرتے ہیں جو ڈرائیونگ کے پیشے کے ساتھ منسلے کیاٹ آرینز یا جو خود ڈرائیونگ کرتے ہیں انہوں نے بہت مطاعت ہو کے ڈرائیونگ کرنی ہے خدا نخواستہ کوئی پرابلم اللہ نہ کرے کہ ہو سکے یہ چیز نظر آتی ہے احتیاط کرنی ہے اور جو مرات والے دن یہ ہے کہ جو آپ کے نیبرز ہیں پروسی جو ہیں ان کے ساتھ کوئی نیا اختلاف خدا نخواستہ پیدا ہو سکتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ ٹرگر کر سکتی ہے اس پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ خاموشی اختیار کرنی ہے اور سمجھ بھوٹ سے آپ انہیں کام لینا ہے جمعہ والے دن اس طرح ہے کہ جس پہ آپ نے بھروسہ کیا ہے وہ آپ کے بھروسے پہ پورا اترے گا انشاءاللہ اور شام کا وقت جو ہے آپ کو نظر بھی آتا ہے اس میں کیلکولیشن میں آپ کو بچوں کے ساتھ گزارنا چاہیے فیملی کے ساتھ جو وہ گزارنا چاہیے اور سیٹرڈے کو ہفتے والے دن کوئی پیمنٹ جیسے آپ کی رکی ہوئی ہے بزنس والے لوگ ہیں یا نارمل جو لوگ ہیں کوئی ادھار دیا ہوئے کسی کو کافی عرصے سے نہیں مل رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی وصولی ہوتی ہوئی یا بازیاب ہوتی ہوئی یا دوبارہ واپس آپ کے پاس آتی ہوئی وہ چیز نظر آئے گی یعنی اضافی انکم جو ہے رکم جو ہے وہ آئے گی اس کے سکتے ہیں سن سکتی ہیں اور یہ ہے کہ بن بلائے مہمان جو ہیں ان کی آمد متوقع ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اتوار والے دن اگر آپ کے کوئی لیگل ایشوز ہیں تو آپ اپنے جو بھی لیگل کنسلٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ملیں اچھے سے جو ہے وہ چیز تیار کریں اور پھر جو ہے اس کی پریزنٹیشن کریں اتوار کا دن ویسے بھی لیگل افیرز کے اندر پوزیٹیولی چیزوں کو میک اپ کرتے ہوئے وہ نظر آتا ہے اب آتے ہیں کہ پڑھنا کیا ہے اس ہفتے آپ نے سورہ نور جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے وقت آپ کو مقرر کر لیجئے صبح کا وقت کر لیں رات کا کر لیں سورہ نور جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے تلاوت اول و آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ دلوچری پڑھنا اور اس کے علاوہ درود و سلام کی قصد کرنی ہے استغفار کی قصد کرنی ہے کیونکہ درود و سلام ایک ایسا خوبصورت ترین عمل ہے اس کائنات کا کہ جو ہمارا مالک اللہ رب العزت ہر وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف عمل ہے اس کے علاوہ اپنے معاملات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ٹھیک رکھیں جی ناظرین جو ہمارا اگلا برج ہے وہ ہے برج جوزہ جس کا انگلیش میں ہم جیمینائی کہتے ہیں اور اس کا جو عرصہ ہے وہ بائیس ماہ سے ایکیس جون تک کا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو افراد خواتین حضرات اس ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ برج جوزہ یا جمینائی کے ساتھ ہے اور اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ مرکری ہے اور اس سے منصوب جو حروف ہیں جن سے نام رکھنے چاہیے وہ قاف اور قاف ہیں کوشش کیجئے کہ حروف جو ہیں ان کا خیال رکھیں تاکہ زندگی میں باقی جو کام ہیں وہ نام کے حساب سے صحیح ہوں بدھ اس سے منصوب دن ہے جو خوش قسمت دن سمجھا جاتا ہے دن سارے اللہ تعالیٰ کے بہترین ہیں انسان کی نیت اور عمل ٹھیک ہونا چاہیے اس سے منصوب جو لکی نمبر ہے وہ پانچ ہے اور اس سے منصوب جو رنگ اور جیم سٹونز ہیں بتا دیتا ہو یہ تقدیر جو ہے یہ اس پہ کوئی مطلب اثر نہیں رکھتے ہاں یہ ہے کہ کوئی بیماری ہے کوئی پرابلم ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ یہ بطور دوا آپ کے لئے کام کریں تو ضرور وہ کام کریں گے وہ رنگ جو ہیں وہ پیلا رنگ ہے یا ملٹی کلر ہے اور جو جیم سٹونز ہیں وہ سبز اکیق ہے اور زمورد ہے یا فروزہ ہے اچھا اب یہ ائر سائن ہے یعنی یہ بادی برج ہے اس کی جو ریڈنگ ہے اس طرف چلتے ہیں آپ کا تعلق جس شعبہ زندگی سے بھی ہے آپ کا برج اگر جوزہ ہے یا آپ کا نام اگر کاف اور کاف سے شروع ہوتا تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے جو شادی شدہ افراد ہیں ان کا اس ہفتے میں سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے کوئی تنازہ کوئی مسئلہ جسے حل کروانے کے لئے خاندان کی جو بزرگ ہیں وہ ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ میں جو لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ بہت احتیاط سے کام لیں جمنہ افراد جو ہیں کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے سٹاک مارکٹ کے لئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جنگوں کا دور چل رہا ہے سٹاک مارکٹ ویسے بھی اٹ سٹیک ہے تو کوشش کریں کہ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ سرمایہ کاری کیجئے کیونکہ سرمایہ کاری نفع بکش بھی ہو سکتی ہے ففٹی ففٹی چانسز ہیں اس کے تو احتیاط آپ کی سپیکولیشن جو ہے نا وہ کام کرے گی یہاں پہ آپ کا ایکسپیڈینس جو ہے یا کسی ایکسپیڈینس بندے کے ساتھ آپ جو ہے وہ مشورہ کر لیں ملازمت پیشہ افراد جو ہیں ان کو تھوڑا سا مخالفین کا سامنا کرنا پڑے گا پسے پردہ رہیں گے وہ مگر آپ کے خلاف جائیں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے غیر شادی شدہ افراد جو ہیں ان کی پسند کی شادی ہونے ان کی توقع ہے بزرگ ہیں یا فیملی میں اگر کوئی مان نہیں رہا تھا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لئے پوزیٹیو ہو جائیں گے انشاءاللہ پیر والے دن جو ہے آپ نے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے خوش آمدی لوگوں کو دیکھنا ہے ان سے خوش آر رہنا کچھ لوگ جائیں وہ آپ کو بھیلانے فسرانے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ نے اتیار کرنی ہے منگل والے دن بین بھائیوں کے درمیان جو ہے خدا نہ خواستہ کشید کی پیدا ہو سکتی ہے آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ میں رویے میں اپنے برطاؤں میں تبدیلی لانی ہوگی لانی چاہیے بھی بدھ والے دن جو ہے کچھ انیکسپیکٹڈ گیسٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں اس سے آپ کی جو بدھ والے دن کی روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور شام کو بھر علاہب اپنا ٹائم جو اپنے دوست احباب جو ہلکا ہے باب ہے اس کے ساتھ گزارتے وہ نظر آتے ہیں جو میں رات والے دن جو ہیں کاروباری افراد ان کو تھوڑا سا اشو آئے گا پیمنٹس کے اندر تو سبر کر لیں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ لگے گا کیونکہ فینانشلی جو میں والے دن تھو اور اسی پرابلم ہائی لائٹ ہوئی اور پیمنٹس کے اندر باقی یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں ان کے ان کے لیے یہ ہے گنڈ نیوز ہے کہ کوئی عزیز جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتا وہ نظر آتا ہے انشاءاللہ ہفتے والے دن یہ ہے کہ جو جو لوگ جابز کر رہے ہیں سرکاری ہیں یا پرائیوٹ ہیں اگر وہ اپنی ٹانسفر چاہ رہے تھے اس ہفتے والے دن آپ کو نوٹس آ سکتا ہے کہ چانسفر آپ کی من پسند جگہ کے اوپر ہوگی اتوار کا دن جو ہے وہ آپ نے دوستوں کے ساتھ آپ گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک بڑا جو آپ کا ڈومیسٹک ایشو یعنی گھر کا کوئی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہوتا وہ نظر آتا ہے عبادات اپنی انٹیکٹ رکھیں جس مذہب جس فرقے جس بھی مطلب آپ کا مسرک سے تعلق ہے درود پاک کی کسرت کریں استغفار جو ہے اس کی کسرت کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ ہو یا کریم یہ آپ جو ہے یہ ایک تسبیح ضرور پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد ناظرین اگلا برج ہمارا جو ہے جو آپ پوچھتے ہیں برج کون سا ہے ستارہ کون سا ہے یا زوڈی اکسائن کون سا ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کینسر جس کا عرصہ بائیس جون سے تئیس جولائی تک کنسیڈر کیا جاتا ہے حاکم سیارہ اس کا مون ہے کمر ہے اور اس سے منصوب حروف جو ہیں وہ ہے اور ہے ہیں گول ہے یا دو آنکھوں والا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اور پیر کا دن اس سے منصوب دن ہے سارے دن بہترین اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس سے منصوب جو لکی نمبر ہے وہ ٹو ہے ٹھیک ہے اور اس سے منصوب جو رنگ اور قیمتی پتھر جو ہیں تو آپ کی تقدیر تبدیل کرنے میں تو قادر نہیں ہے جس نے تقدیر بنائی ہے اللہ رب العزت نے وہی قادر ہے اس چیز پہ وہ رنگ جو ہے وائٹ کلر ہے آف وائٹ کلر ہے اور جو پتھر ہیں وہ مون سٹون ہے دور نجف ہے سفید مرجان ہے یہ آپ اگر پہنتے ہیں تو اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کی جو بیماری ہیں ان کے اندر بطور دوا آپ کو اللہ شفاہ آتا کر سکتا ہے اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے کینسر کی اس سے پہلے میں یہی بات کرتا ہوں کہ آپ کا جس شعبہ زندگی سے بھی تعلق ہے اور یہ آپ کی ڈیٹس ہیں اور یہ حروف ہیں ہے اور ہے تو پھر یہ ریڈنگ جو ہے یہ آپ کے لئے ہے اگر آپ نے بینک سے لون لیا ہوا تھا آپ نے کوئی کریڈٹ کارڈ لیا ہوا تھا اس کی کوئی پریشانی آپ کی چل رہی تھی تو اس ہفتے جو ہے وہ ریزول ہوتے ہی نظر آئے گی انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر دوستی یا تعلق یا کوئی بزنس ریلیشن کوئی کمرشل ریلیشن کو سوچ سمجھ کے بنانا ہے آپ نے سوچ سمجھ کے بھروسہ کرنا ہے ورنہ یہ ہے کہ اس ہفتے میں ایسا کوئی کانٹیکٹ اگر آپ کا اسٹیبلش ہوتا ہے اور آپ سوچتے سمجھنے والا کام نہیں کرتے تو پھر یہ بات میں خدا نہ خاصتہ پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے اور باقی یہ ہے کہ رومانس کے معاملے میں آپ پہلے بھی جو ہے وہ کچھ اپس ان ڈاؤن سے گزرے ہیں اس دفعہ تھوڑا سا سنجیدگی سے آپ نے کام لینا ہے بعض جو شادی شدہ خواتین ہیں کینسیریان ان کے جو اختلافات تھے سسرالی رشتداروں کے ساتھ وہ اس ہفتے بہتر ہوتے ہوئے نظر آبتے ہیں سسرال والے اگر سٹیپ فورڈ لیتے ہیں تو آپ نے دو سٹیپس جو ہیں وہ آگے بڑھانے چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی اچھا منڈے والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی مغالطہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ بھول سکتے ہیں مالی لیندین کرتے ہوئے تو چیزوں کو لکھ لیں اور دوسرا یہ ہے کہ منگل والے دن جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے تھے اسے سیم دے مکمل کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ ڈیلے کریں گے تو وہ پھر آگے لمبا جو ہے وہ چلا جائے گا کام چھوٹا سا کام ہوگا اس کو پرولانگ کریں گے تو وہ پھر پریشانی کا باعث بن سکتا ہے خدا نا خاصتہ اچھا بدھ والے دن جو ہے یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں تو بدھ والے دن کوئی حوصلہ حفظہ جواب جو ہے وہ آتا ہوا نظر آتا ہے اچھی خبر جو ہے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں رشتے سے ریلیٹڈ معاملات کے اندر اور جو میرات والے دن یہ ہے کہ جنہوں نے شورٹ انویسمنٹس کی ہوئی ہیں ان کو ریٹرنز آئیں گے یعنی ایڈیشنل انکم جو ہے وہ آپ کی وہ ہوگی جنریٹ ہوگی یعنی انکم جو ہے وہ بڑھتی نظر آتی روپیہ پیسہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ جمعہ کا دن جو ہے وہ کینسیریان سوڈنٹس کے لیے ایک بڑا اچھا دن ہے اور یہ ہے کہ جو سوڈنٹس کچھ ٹیسٹس وغیرہ دے رہے ہیں یونیورسٹیز میں ایڈیشن کے لیے ان کے لیے گوڈ نیوز ہے اور ہفتے والے دن جو ہے کوشش یہ کریں کہ ہفتے والے دن جو ہے بجائے اس کے سستی میں گزاریں کار آمد اس کو بنائیں گھر کے رپیرز جو ہیں وہ آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں گھر کے چھوٹے کام جو ہیں اس میں آپ انوالگ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں سستی جو ہے وہ بھی کریں گے کچھ لوگ مگر یہ کہ میں ان سے یہ کہوں گا کہ گھر میں جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں آپ کی توجہ کی مستحق ہیں اتوار والے دن جو ہے زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ گھر پہ گزرتا وہ نظر آتا ہے اور شام کے وقت آپ اپنی فیملی کے ساتھ سیر و تفریح پہ جاتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں عبادات اپنی جو ہے انٹیکٹ رکھیں نماز ہے میڈیٹیشن ہے جو بھی آپ کا مذہب ہے مسلک ہے جو بھی آپ کا فرقہ ہے ساری باتیں جاتی تو اللہ رب العزت کی طرف ہی ہیں اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں اور درود پاک کی کسرت کریں استغفار جو ہے وہ کسرت سے پڑھیں اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر دروچری پڑھیں ساتھ ساتھ مرتبہ ساتھ مرتبہ سورہ فاتحہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھتے رہیں پورہ ہفتہ آپ کا بہترین گزرے گا انشاءاللہ جی ناظرین جو ہمارا اگلا برج ہے جس کی آج ہم بات کریں گے اس ہفتے کے لئے وہ ہے برج اسد اسد یعنی انگلیش میں ہم اس کو لیو کہتے ہیں اور اس کا عرصہ جو ہے وہ چوبیس جولائی سے تئیس اگرس تک کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین و حضرات اس عرصے میں پیدا ہوئے یا جن کے نام میم سے یا اہم سے شروع ہوتے ہیں ان کا تعلق برج اسد کے ساتھ ہے جس کا رولر جو ہے رولنگ پلانٹ جو ہے وہ شمس یعنی کے سورج ہے اور اس سے منصوب دن جو ہے وہ سنڈے ہے سن ڈے اتوار کا دن جو ہے اور اس سے منصوب جو لکی نمبر ہے وہ ون ہے اور دن آپ یاد رکھئے گا سارے بہترین اللہ تعالیٰ کے اس وہم میں نہیں پڑھیں مگر یہ ہے کہ ایک ترتیب ہے جو قدرت نے بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ گہرا جو پیلا رنگ ہے نا گہرا پیلا رنگ وہ رنگ اور جو گولڈن رنگ ہے وہ اس سے منصوب ہیں اس کے علاوہ جو پتھر جو قیمتی پتھر آپ پہنے تو تقدیر تو نہیں بدلتی مگر یہ ہے کہ یہ رنگ اور یہ پتھر یاکوت اور ہیرہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں یا پیریڈوٹ استعمال کرتے ہیں تو بطور دوا اللہ کے حکم سے یہ آپ کو شفا والا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں پاک کی تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ ہی بدل سکتا ہے اس ہفتے کی ریڈنگ سے پہلے آپ سے یہ میں ارس کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق جس شعبہ زندگی سے بھی ہے آپ ہاؤس وائف ہیں آپ سٹورنٹ ہیں میل ہیں فیمیل ہیں ریٹائیڈ ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں کوئی بھی ہیں آپ کا تعلق اگر اس طریقے سے برج اصد یا لیو کے ساتھ تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے تو اچھا ایک یہاں پہ میں بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی پیدائش برج اصد کے شروع کے دنوں میں ہوئی ہے یعنی جس طرح چوبیس جولائی سے میں نے بتایا نا تئیس اگست تک کا ٹائم ہے اگر آپ پیدا ہوتے ہیں کوئی سمجھ لیجئے چھبیس جولائی سے تیس جولائی یا ساری چھبیس جولائی سے لیکن ہاں تیس جولائی تک یا اگست کے پہلے دو دن یا تین دن میں اگر آپ کی پیدائش ہے تو یہ شروع کے دن ہے تو اس میں ان لوگوں کے لئے ایک بلڈ نیوز جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے ہم انٹیگریشن اس کی کر لیتے ہیں تو باقی ہے کہ خوش خبری جو ہے وہ آپ کے کام سے ریلیٹڈ آپ کی شادی رشتے سے ریلیٹڈ فائنینشل ایشو سے ریلیٹڈ خوش خبری آپ کے فورن ٹیبل سے ریلیٹڈ جو ہے وہ مطلب اوورال اگر آپ ابتدائی دنوں میں پیدا ہوئے ہیں تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو اچھا باقی کچھ اصل افراد جو ہیں روحانیت کی طرف بہت زیادہ راغب ہوتے ہیں وہ اصل افراد جو روحانی طور پہ کسی بزرگ کی طرف ہیں یا کسی بزرگ کا کوئی فیض حاصل کر رہے ہیں ویسے تو خیر روحانی فیض اللہ رب العزت نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پنچتن پاک جو ہیں وہی سے سارا سارا سلسلہ رکھا ہوا ہے مگر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ اٹیشت ہے تو وہاں سے کچھ لرننگ جو ہے کچھ فیض کی شکل میں لرننگ کی شکل میں فیض جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے اور باقی یہ ہے کہ اوورال جو خیالات ہیں وہ آپ کے مذہب کی طرف رہتے ہوئے نظر آئیں گے کاروباری افراد جو ہیں ان کو پیمنٹس کے سلسلے میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے مگر کوئی دوست وغیرہ جو ہیں وہ آپ کی ہلپ کر کے آپ کو اس پریشانی سے اللہ کے حکم سے نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں جو غیر شادی شدہ افراد ہیں ان کی میں نے بتایا ہے شادی اور خاص طور پر جو شروع کے دن ہیں ان کے لئے اور ویسے بھی اوورال لیو کے لئے میل ہیں فیمل ہیں نئے سرے سے بات جو ہے وہ چلنی شروع ہوتی ہوئی وہ نظر آتی ہے مندے والے دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ کاروباری افراد جو ہیں ان کو نئی پارٹنرشپس کی آفر کی پاسیبیلیٹی ہے تو اس کے پر غور کریں پوزیٹیو ہے وہ انشاءاللہ اور اس کے علاوہ گھر میں جو بزرگ افراد اگر خدا نہ خاص طور پر ان کی طبیعت خراب تھی وہ بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ منگل والے دن یہ ہے کہ عزیزوں رشتداروں کے ساتھ میل جو جول بڑھانے کے لئے اچھا دین ہے کوشش کریں اور خاص طور پر وہ رشتدار جن کے ساتھ کافی عرصے سے ملاقات نہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ بدھ والے دن یہ ہے کہ آپ نے انڈیو یہ انوانٹڈ جو ایکسپینسز ہیں اور ایکسپینڈیچر جو ہے اور سپینڈنگ جو ہے آپ نے اس سے بچنا ہے گریز کرنا ہے سوچ سمجھ کے جو ہے نا خرچہ کرنا ہے ورنہ پھر یہ ہے کہ خدا نہ خاص طور پرابلم ہوتی ہے جو میں رات والے دن یہ ہے کہ آپ کے آپ کے مسائل جو بھی چل رہے ہیں کوئی خاص پٹیکلر مسئلہ چل رہا ہے اس میں غیر آپ کی حلپ کریں گے اپنے لوگ جو ہیں وہ آپ کی حلپ نہیں کریں گے جو غیروں کی حلپ سے یہ مسئلہ آپ کا سالو ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ جمعہ والے دن جو ہیں خواتین جو میرٹ خواتین ہے خاص طور پر جو نیولی میرٹ خواتین ہیں ان کے کچھ اختلافات جو ہیں وہ اس حسنال کے ساتھ ڈیویلپ ہو سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے اموشنز کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے اس کے علاوہ موسم آپ کو پتا ہے آج کل چینجنگ کی اوپر ہے دنیا کہ بہت سارے ممالک میں ڈیفرنٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے موسم تو موسموں کی جو تبدیلی ہو رہی ہے گلوبل چینجز جو ہو رہی ہیں وہ آپ کی صحت کو ایفیکٹ کر سکتی ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر کچھ ایسی چیز ہوتی ہوئی محسوس ہو نظر انداز آپ نے نہیں کرنی پوری طور پر ڈاکٹر سے کانٹک کرنا ہے اور اتوار والا دن پھر اوورال ایس طفح یہ ہے کہ مالی معاملات کے لیے نئے ایونیوز کھلتے ہوئے نظر آئیں گے سنڈے والے دن اور کوئی ایسی نیوز جو ہے وہ آپ کی نظر نظر سے گزر سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے نا فینانشل میٹرز وہ بہتری کی طرف چلے جائیں انشاءاللہ پڑھنے کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ درود شریف اور استغفار کسرت سے کریں اور جس مذہب سے جس مسلک سے جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنی عبادات کو میڈیٹیشنز کو انٹیکٹ رکھیں اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ فلک جو ہے اس کو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اس ہفتے پڑھتے رہنا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے درمیان میں سورہ فلک جو ہے اس کو گیارہ دفعہ پڑھنا ہے بسم اللہ ایک دفعہ پڑھنی ہے اور پھر گیارہ دفعہ سورہ فلک جو ہے اس کو پڑھ لینا ہے تو ہفتہ جو ہے وہ آپ کا بغیر کسی بڑی مشکل کے وہ گدر جائے گا اللہ کی فاس رحمتوں کے ساتھ جی ناظرین جو ہمارا اگلا برج ستارہ یا زوڑی ایک سائن ہے وہ ہے ورگو انگلیش میں ورگو اردو فارسی عربی میں سنبلہ اور اس کا جو عرصہ ہے وہ چوبیس اگرس سے تئیس ستمبر تک کا کنسلر کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو خواتین و حضرات جن کا نام پے اور غین سے شروع ہوتا ہے یا جو اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق بھر سنبلہ کے ساتھ ہے جس کا حاکم سیارہ اتارت ہے اور اس سے منصوب دن جو ہے وہ بھد کا دن ہے دن سارے اللہ رب العزت کے بہترین دن ہوتے ہیں اس سے منصوب جو لکی نمبر ہے وہ پانچ ہے اور اس سے منصوب رنگ جو آپ کی مطلب اوورال ہیلتھ پہ اللہ کے حکم سے پرسنیلٹی پہ اچھا اثر ڈال سکتا ہے وہ پیلا رنگ ہے یہ الو کلر ہے ملٹی کلر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر تو تبدیل نہیں کریں گے مگر آپ کی اگر صحت بسمانی یا نفسیاتی میں کوئی ایشو ہے اور اللہ کا حکم ہے تو پھر بطور دوا زمورد اور فیروزہ جو ہیں وہ آپ کو اللہ کے حکم سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں آپ کا اگر بڑھ سملہ ہے ان ڈیٹس کے حساب سے یا نام کے پہلے حروف کے حساب سے پے اور غیم تو یہ ریڈنگ جو ہے بڑھ سملہ والوں کے لیے اس ویک میں آپ تھوڑے سے نا کیونکہ صحت کے ایشوز تھوڑے سے آپ نے آپ سمجھ لیجئے کہ لاسٹ ویک یا پچھلے پندرہ بیس دن سے بہت سارے ورگوز جو ہیں وہ صحت کے ایشوز میں سے گزر رہے ہیں تو آپ تھوڑے سے اس طفعہ ایجیٹیٹڈ ہیں اس ویک میں مشتل ہو سکتے ہیں کسی بات پہ چڑھ کھا سکتے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ نہ کہیں کیونکہ جھگڑے کا امکان جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس لیے کوشش یہ کریں کہ جہاں پہ چیز ناگوار گزرتی ہے خاموشی کریں اور اس ہفتے میں آپ کے جو سوشل کانٹیکٹس ہیں ان میں ایک میجر جو چینج ہے وہ نظر آئے گا اس میں یہ ہے کہ کچھ دوست آپ کے جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ان کو آپ سمجھاتے ہوئے نظر بھی آئیں گے اور کچھ نئے ریلیشنز جو ہیں وہ بھی آپ بناتے ہوئے نظر آئیں گے باقی جو لوگ ٹائز مانز وغیرہ خریدتے ہیں لوٹری وغیرہ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں اس ویک میں ان کو اس چیز سے بینفٹ آتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ ہاں میں یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کی کوئی شادی کی بات تیع ہوئی ہے ریسنٹلی تو یہ ہے کہ جن جس جگہ پہ آپ کی شادی کی بات ہوئی ہے تو آپ نے اس چیز کو مانیٹر اس طرح سے کرنا ہے کہ کوئی خلل جو ہے بندہ وہ ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے تو آپ نے احتیاط رکھنی ہے دیکھتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے یہ اس ہفتے پوسیبل ہو سکتی ہے منڈے والے دن جو ہے آپ نے جوڑے اپنا اولاد کے حصول کے لیے اپنا کوئی ڈاکٹر علاج وغیرہ کروا رہے ہیں یا طب سے علاج کروا رہے ہیں تو یہ ہفتہ جو ہے یہ ایک ایفیکٹیف ہفتہ ہے اس حساب سے تو اس ہفتے میں یہ ہے کہ دواج جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتی ہوئی انشاءاللہ نظر آتی ہے اور باقی یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیرون ملک پر وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں پرمنٹ ایمیگریشن کے لیے اپلائے کیا ہوتا تو اس ویک میں جو ورگو افراد ہیں بہت سارے لوگوں کامیاب ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے منگل والے دن آپ نے جس بندے کی بھی ذمہ کوئی کام لگایا ہوا وہ بڑی خوش اسلوبی سے اس کو پورا کرے گا انشاءاللہ بدھ والے دن جو ہے خاندان کی کوئی اچھی ذمہ داری بڑی ذمہ داری آپ کو دی جا سکتی ہے اور جسے آپ نے ہر حال میں جو ہے پورا کرنا ہوگا جمعہ رات والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اس وقت بھلائی کے کاموں میں حصہ لیں گے تو ایک اچھا دن ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں روحانی خوشی جو ہے وہ ملتی ہے نظر آتی ہے انشاءاللہ جمعہ والے دن جو ہے کوئی آپ کے جو بزنس پارٹنرز ہیں یا جو آپ کے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ لین دین کے اندر کوئی بھول چوک کوئی مغالطہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے چیزوں کو لکھ لیں تو بہتر ہے اور آپ نے احتیاط کرنی ہے احتیاط یہی لکھ لکھ کے ہی احتیاط کرنی ہے آپ نے اچھا ہفتے والے دن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا تعلق سیاست سے ہے یا کوئی عوامی آفس ہول کرتے ہیں تو اس ہفتے میں پوزیشن جو ہے آپ کی بہتری کی طرف جاتی ہے انشاءاللہ نظر آتی ہے اور اتوار والے دن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اوپر ٹائم گزارے ہیں باہر دوستوں کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں یا غیر فیملی ممبرز کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں خاص طور پر دن کا پہلا ایسا تو تھوڑے سے نیگٹیف ایسپیکٹس جو ہیں وہ آتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ٹائم جو ہے اپنے گھر اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ گزارتے ہوئے آپ نظر آئیں اچھا یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ جناب آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے جو بھی آپ کا مسلک ہے جو بھی آپ کا شرکہ ہے آپ اپنے معاملات کو دینی معاملات کو عبادات کو جو ہے وہ انٹیکٹ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھیں اس کے بندوں مخلوق کے ساتھ اچھا صلوق کر کے اس کے علاوہ درود و سلام کی قصرت کریں استغفال کی قصرت کریں اور سورہ بکرہ جو ہے کوشش کریں کہ اس ہفتے میں اٹلیسٹ دو بار آپ جو ہے اس کو ختم کر لیں اگر آپ ایک سٹنگ میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں وقت بھی ہے تو سورہ بکرہ روز پڑھیں ورنہ اٹلیسٹ اس کو اس ہفتے میں نہ دو بار آپ نے ختم کرنا ہے اول و آخر آپ دروشری پڑھئے پانچ دفعہ سات دفعہ گیارہ دفعہ ایکی صفحہ جو آپ کی محبت ہے اس حساب سے پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی جنعمتیں ہیں اسے لہرامند ہوتے رہیں